بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص پریشان ہے اس وجہ سے کہ لوگ اس پر کلام کرتے ہیں لوگ اس پر جاتو کرتے ہیں نوری کرتے ہیں یا ناری کرتے ہیں سفلی کرتے ہیں یا کال علم کا اس پر اثر کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دم کرانے کے باوجود کچھ عامال کرنے کے باوجود بھی فاقہ نہیں ہوتا آپ وہ شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر جاتو کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور آئندہ کے لیے جو کرنے والا ہے وہ خود اس جاتو میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عمل پیش کرنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ خود بھی جاتو سے نجات پا جائیں گے اور جو آپ پر جاتو کرنے والا ہے وہ اپنے جاتو میں خود گرفتار ہو جائے گا کہ جو وہ کرے گا اس کا اسی فارحی واپس اُلٹ کر پڑتا رہے گا اس سے ایک تو آپ بچ جائیں گے اور دوسرا جو کرنے والا ہے اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کا کیا ہی اس پر پڑتا رہے گا تو بہت ہی آسان عمل ہے عمومی طور پر اگر آپ پریشان ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس عمل کو اکیس مردبہ پڑھ دیں اور پانی پر دم کر لیں اور دم کر کے آپ وہ پانی پی لیں تو اس کے ساتھ جو جاتو کا فوری اثر ہے وہ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ختم ہو جائے گا اور مستقل اگر آپ کا اس کا عمل یہ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل اکتالیس دن تک کرنا ہوگا کہ آپ اکتالیس دن تک اس عمل کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں تو جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھ دیں گے تو پھر آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اس کے بعد آپ اکیس مرتبہ یا گیارہ مرتبہ رضانہ پڑھتے رہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا جو کرنے والا ہے اس پر اس کا اپنا ہی پڑھتا رہے گا اور فوری طور پر آپ اس کا اگر اصل اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھیں جرمیان میں اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں پانی پر دم کریں اس کو پی رہیں تو فورا جو جادو کا اصل ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ جو عمل ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بحری 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 کیوار بحری باندی دوار بحری آئے بحری جائے بحری سب جگہ سمائے بحری جادو ٹونا سب رد ہو جائے جو جادو ٹونا پھر کرائے پلڈ کر اسی پر جائے جو جو کرے سو سو مرے بحقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا